جمہ کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا نے کہا کہ شمال مشرق ریاستوں کے انتخابات میں پارٹی کے اچھی کار کردگی کا سہرہ وزیراعظم نریندر موڈی کی ترقیاتی پولیسیوں کو جاتا ہے رویندر رینا نے نیوز ایٹین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی جمہ کشمیر میں بھی مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی کیونکہ وزیراعظم کے ذریعے یہاں کے عرض میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کو یوٹی کے عام لوگوں نے سراہا ہے تین راجیوں کے اسمبلی چناؤں کے جو نتیجے آج سامنے آئے ہیں اس میں بی جے پی نے اچھا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے چلتے ہیں یہاں بی جے پی ہیڈکوارٹرز پر آج کافی جشن بھی منایا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جمہ کشمیر کے عدیحکش رویندر رہنہ جی رویندر رہنہ جی آپ سے یہ جانا چاہیں گے کتنی بڑی جیت سمجھتے ہیں آپ اس کو جس طرح سے آج بی جے پی نے پرنفرم کیا ہے ہمارے دیش کا جو نورث ایسٹ کا ریجن ہے وہاں کی جو تین سٹیٹس میں الیکشن ہوئے تریپورا ناغالینڈ اور میگھالے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی زبردست جیت ہوئی ہے تریپورا میں تو دوسری بار لگاتار اپنے دم پر بی جے پی سرکار بناتی نظر آتی ہے ہم اپنے دم پر سرکار بنائیں گے اور وہیں ناغالینڈ میں اس سے پہلے بھی ہم جو ہے کولیشن سرکار تھی پھر سے زبردست جیت ہوئی ہے اور میگھالے میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا کھاتا کھولا ہے ہمارے گھڑ بندن کو وہاں زبردست جیت ہوئی ہے یہ جیت نریندر موڈی صاحب کے کاموں کی جیت ہے جو کام گریب مزدور کسان کے لیے عام لوگوں کے لیے موڈی سرکار نے کام کیے ہیں جو غریبوں کا بھلا کیا ہے عام لوگوں کا بھلا کیا ہے سب کا ساتھ سب کا وقاس اور سب کا وشواس جس مشن کے ساتھ موڈی صاحب نے کام کیا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پورے دیش میں جہاں جہاں الیکشن ہوتا ہے بی جے پی کی بمپر جیت ہوتی ہے اب ایک نعرہ آ گیا نارتھ ایسٹ ہماری ہے اب جمہو کشمیر کی باری ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کب الیکشن کمیشن اناؤنسمنٹ کرے اور یہاں الیکشن ہو اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے پورے جمہو کشمیر میں پرچند بہومت زبردست جیت کے ساتھ بی جے پی کی ذرکار بنے گی اور بی جے پی کا اگلا چیہ منیشٹر ہوگا نارتھ ایسٹ کے ساتھ جمہو کشمیر کو جوڑنا اس لیے پہاڑی سٹیٹ ہیں ایک زمانہ تھا کہ نارتھ ایسٹ میں جو وہاں کی سیون سٹیٹس ہیں ایک زمانے میں وہاں بی جے پی کا ایک سرپانچ بھی نہیں ہوتا تھا آج پوری کی پوری نارتھ ایسٹ ساتھ کی ساتھ سٹیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی ہیں اور جمہو کشمیر تو دیش بھکتوں کا حب الوطنی کا رکھنے والے لوگوں کا ہمارا پردیش ہے یونین ٹیریٹری ہے اور یقیناً یہاں بھی جو موڈی صاحب نے کام کیے ہیں غریب لوگوں کو گولڈن کارڈ پانچ پانچ لاکھ ایک ایک سال میں علاج کے لیے موڈی صاحب دیتے ہیں فری راشن فری کرونا کی ویکسین کسانوں کے گھاتوں میں چھے چھے ہزار غریب لوگوں کے گاؤں گاؤں میں فری مکان غریب لوگوں کے گاؤں میں شہروں میں ٹائلٹ باتھرومز بنانے کا کام موڈی صاحب نے کیا ہے موڈی صاحب کی ڈیولیمنٹ کو ووڈ دیں گے بی جے پی کو ووڈ دیں گے اور جمہو کشمیر میں بھی بی جے پی کی سرکار بنے گی یقیناً بنے گی ریلائنس جو سرنگر شہر میں فائب جی خدمات شروع کی سلسلے میں رات باق سرنگر سری جیو کے عملے کی طرف سے ایک میگا بائیک رائیلی نکالی گئی جو اس شہر کے مختلف علاقوں میں گئی ہے ریلی کو ریلائنس کے ریجنل نورتھ ہیڈ پیپل آہوجہ نے جھنڈی دکھا کر رابانہ کیا جیو کا بنیادی مقصد دیگر موبائل کمپنیوں کو مقابلے کہیں زیادہ تیس فائب جی خدمات فرہم کرنا ہے دوسرے لیول پہ لے کے جائے گا تو سب کو بمن bursts میں دیا ملے گا !! سب سروسیز بہتر ہوں گی تو بیسٹ آگل ہے جیو کی فائب جی سروسیز آج یہاں کشمیر میں اس شروع کرتے کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیو کی ایک میگا ریلی بائیک ریلی کا انعقاد یہاں پہ کیا گیا ہے یہ راجبان سے یہ ریلی شروع ہوئی اور یہاں پہ اس ٹائم آپ دل گیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلی یہاں پہ چل رہی ہے پورا شہر جو یہ بائیک ریلی کور کرے گی مقصد اس بات کا یہی ہے کہ جو جیو افیشل سے ہماری بات ہوئی مقصد یہی ہے کہ جو پائیو جی سرنسز یہاں پہ لانچ ہوئے ہیں جو حالی میں منو سنہ نے لانچ کی ہے اب جو سرویسز یہاں پہ مکشمیر میں ہیں وہ پوری طرح سے سٹارٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ سرنگر سے شروع ہوئی ہے آج صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ جیو کی جو فائیو جی سرویسز ہیں وہ یہاں پہ چالو کر دی گئی ہیں تو جیو کا یہی یہاں پہ کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ جو فارفلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ نیٹورک کی کوریز پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے جیو فائیو جی سے فائدہ ہو چاہے وہ بزنس ایکٹریف ہو چاہے ایجوکیشن ہو یا پھر اور جو پوریزم بغیرہ سے واپستہ لوگ ہو ان کو جیو فائیو جی سے فائیو جی سے فائدہ ملے فیلال آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ریلی جو ہے یہ راجباغ سے نکلی اور یہاں پورا سٹی یہ کور کر کے پھر سے راجباغ میں پھر اختتام پذیر ہوگی اسرائیلی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں جیو فائیو جی کے پرچی ایوئرنس پھیلائی جائے جہاں گیرزیز کے ساتھ پروریز پارٹ نیٹوک کے ٹین سے نظر نیوزیٹین لڈاک کی ٹیم نے لڈاک کے وچن علاقے کا دورہ کیا یہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ انہیں آباشی کی حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے لوگوں نے کہا کہ گزشتہ سال پانی کی قلت کی وجہ سے وہ کھیتی باڑی سے قاصر رہے لوگوں نے کہا کہ ہیڈ وارک کو نقصان پہنچا ہے وچن سے ہنڈرڈوک کی سڑک کے تعمیراتی کام اس سے اس کو نقصان پہنچا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سڑک کی تعمیر کے خلاف نہیں ہیں مگر اس کے لیے انہیں آباشی اور پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش نہیں آنا چاہیے انہوں نے آباشی کے لیے پانی کا انتظام کرنے اور ہیڈ وارک کی مرمت کی مانگ کی ہے لوگوں نے کہا کہ انہیں کافی دور سے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے آج نیوزیٹین لڈاک آپ کو لے کے آئے ہیں ہندرڈوک کے وچن گاؤں میں تو آئیے یہاں کے لوگوں سے باتشیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کیا پرولم یہ لوگ فیس کرتے ہیں سب سے پہلے میں نیوزیٹین کا بہت دعوت لیتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے بھی آئے تھے مجھے معلوم نہیں تھے میں لے میں تھے اس لئے یہاں پر پریزن نہیں تھے تو آپ لوگ آئے تھے ہمارے روڈ کی کنیکٹیویٹی ہو لائٹ کی ہو جو بھی ہو کنیکٹیویٹی گاؤں کی وہ سماسیہ آپ سننے کے لئے آئے اس کے لئے میں دل سے دھنیوات دیتا ہوں اور آج آپ پھر سے آپ کو کاش دینا پڑا کیونکہ میں وچن گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں یہاں کے ممبر کے حصیت سے تو یہاں پر ہمارا مین پرابلم ہے ایرگیشن کانل کا تو ایرگیشن کانل ہے ڈرنکنگ وٹر ہے اس پرابلم ہے تو اس لئے بلانا پڑا کیونکہ لاسٹ ہیار یہاں پر میں نے ایرگیشن سے بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمارے ایرگیشن کانل کو تھوڑا اچھا کیجئے کیونکہ یہ بہت سے صدیوں سے آ رہا ہے یہ بندہ وستی ہے کیونکہ چار سو پانسو سال سے یہاں پر چلے آ رہے ہیں انہوں نے یہاں پر میں نے ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی کسی نے نہیں سنا اس کو فورس فلی تو اس کو پورا توڑا گیا تو چلو ایک بار توڑ دیا لیکن اس کے بعد کوئی ایڈمیسٹریشن یا کوئی کانسن آفیسر یہاں پر آکے ایڈلیس پوچھنا تو چاہیے تھا گاؤں والے کا کوئی قصور نہیں ہے میں سماستا ہوں کہ گاؤں والے تو سب نادن جیسے ہیں کیونکہ میں بھی آگر ہوتے تو میں بھی رکھتے کیونکہ گاؤں میں یہاں پر روڈ پہنچ کے دس گیارہ سال ہو رہے اور جو ہنڈرڈ ڈوگ میں ساڑھے چار کلومیٹر ہیں وہاں پر ابھی کانک نہیں ہوا ہے تو اس کو کانک ہونا چاہے یہ میں بھی مانتا ہوں میں بھی سوچتا ہوں کہ میں سب کو ریکویسٹ کیا تھا جب میں ایسے میمبر تھا لیکن پھر بھی جیسے بھی ہو انہوں نے یہاں پر ہمارا بات نہ سننے کی باوجود تو انہوں نے پورا توڑ دیا تو لاسٹ یئر ہمارا کروپ جو ایرگیشن ہے پورا سک گیا تو پانی کی کلت کی وجہ سے یہاں پر ایرگیشن کا تو چھوڑ دیجئے ہمیں ڈرنکنگ واتر تک ابھی بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کہنے کی اس سال پھر سے وہ لوگ یہاں پر ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کام چل رہے ہیں ہم نے ان کو ریکویس کیا تھا پھر حال کے لیے کوئی ایرگیشن دیکھنے آئے تاب تک آپ بان کیجئے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہندر سے وچن تک کچھا روڈ بنا ہوا ہے اور اس سے آگے لوگ یہ لوگ بھی چاہتے ہیں ملکہ وچن کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے آگے بھی روڈ بنیں کیونکہ یہاں سے جو لوگ پیدل جاتے ہیں پانچ کلومیٹر تک ہندر ٹوک تک اس کے لئے روڈ بننا ضروری ہے بٹ اس وجہ سے روڈ بننے کی وجہ سے ان کی جو جو انہوں نے کنال تھا ایرگیشن کے لیے کھیتی باڑی کے لیے اس کنال میں پورا ڈیمیج ہو گیا ہے اس کا پورا ڈیمیج ہو گیا ہے روڈ بننے کے کارن اس وجہ سے ان کا پچھلے سال بھی پورا یہ جو پورا کھیت تھا وہ پورا سوک گیا تھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ روڈ بننا ضروری ہے بٹ ان کو نہیں لگتا کہ اس سال بھی یہاں پہ پانی کا ابلفت ہوگا یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور ریکویسٹ بھی ہے سب سے کہ روڈ بنے صحیح بات ہے اچھی بات ہے روڈ بننا چاہیے بٹ ان کے لئے پہلے یہاں پہ ایرگیشن کا پانی ان کو یہاں ابلفت کیا جائے ان کو پانی یہاں پہ پروائیڈ کیا جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ بنے رہیے وچن گاؤں سے حسینہ بانو کے ساتھ اور نیوز 18 جمعو کشمیل لدہ